وزیراعظم کے مشیر امین اسلم کہتے ہیں روان سال لاہور سمیت پنجاب میں اسموک میں واضح کمی ہوئی انٹوں کے بھٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے فضائی آلودگی کو متاثر کرنے والی اس ٹریل میلز اور بھٹوں کے خلاف کامیاب کاروائی کی گئی لاہور کے لیے سپیسیفکلی اس کی بہت بڑا خطرہ ثابت ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پچھلے ہمارے چار پانچ سال کی جو پالسیاں تھیں وہ اس ڈریکشن میں تھیں کہ انہوں نے پورے اس لاہور شہر کو اکھاڑ کر رکھ دیا یہاں سے درختوں کو ختم کر دیا اور یہ سموک کے مسئلے کی اوپر بلکل خاموشی چھائیوی تھی کسی قسم کا کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں لیے گئے تھے پچھلے سپیشلی پچھلے تین سال کے اندر جس کی وجہ سے یہ بہت ایکسٹریم لیول پہ مسئلہ چلا گیا اور پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ نومبر کے تین چار تاریخ کو تقریباں جو تمام لاہور کا پیلے رنگا دھوا تھا ہماری حکومت نے اس مسئلے کا احساس کیا اور اپنے پہلے ہفتے میں چیف منسٹر صاحب نے یہاں پر ایک میٹنگ بلائی جو کہ ہائی لیول کی میٹنگ تھی تمام سیکرٹریز اس میں موجود تھے تو اس مسئلے کا احساس بھی کیا ہے اس حکومت نے اور اس کے لیے اقدامات بھی کیے اور اسی کی وجہ آج آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پر لاہور کے اندر آج وہ سموک کی حالت نہیں ہیں جو کہ پہلے رہی ہے یہاں پر اور اس کے اندر ہم نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو کہ ہمارے شورٹ ٹرم کے تھے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم نے میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کے اقدامات بھی کرنے ہیں پوری ہم نے اس کی پلاننگ کچھ کر لی اور کچھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو لاہور کا یہ مسئلہ ہے اہم انشاءاللہ ہماری حکومت اس مسئلے میں لاہور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا حد تک ممکن ہو ہم اس مسئلے کو کم کریں اور ختم کرنے کی کوشش